اسلام علیکم ویلکم ٹو فری ناس کوکنگ آج میں آپ کے ساتھ فریش جیوسز کی ریسپی شیئر کروں گی وہ بھی ویداؤٹ جیوسر یعنی کہ جسٹ بلینڈر میں تو سب سے پہلے میں بناؤں گی کیوی کا جیوس کسی بھی طریقے سے آپ اس کو کٹ کر لیں اور اس کے بعد میں اس کو بلینڈر جار میں ڈال لوں گی اور اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی لیمن جیوس بلیک سالٹ ون پور ٹی سپون اور ون ٹیبر سپون میں اس میں ہنی شامل کروں گی آپ اس میں ون ٹیبر سپون چینی بھی شامل کر سکتے ہیں ایک کپ میں پانی ڈالوں گی اور اس کو بلینڈ کر لوں گی سٹین کروں گی اب میں اس کو اور اس کے بعد میں اس میں آئس ڈالوں گی اور سف کر لوں گی تو تیار ہے ہمارا کیوی کا جیوس تو اب میں بناؤں گی سٹرابری کا جیوس اس کے لیے میں سٹرابری کٹ کر رہی ہوں اسی بھی طریقے سے آپ اس کو کٹ کر لیں اس کو بلینڈر چار میں میں ڈالوں گی اور اس میں میں ڈالوں گی ون ٹیبل سکون ہنی لہمر جوس ڈالوں گی سالٹ شامل کروں گی اور ایک کپ میں پانی شامل کروں گی اور بلینڈ کر لوں گی سٹین کروں گی اب میں اس کو آئس ڈالوں گی اور اب میں اس کو سرف کروں گی یہ تیار ہے ہمارا کیوی کا جیوس تو اب میں بناؤں گی پومگرینیٹ ایک انار کا جوز یہ میں نے فروزن انار لیا ہے لینڈر میں جالوں گی اس کو ون ٹیبل سپون میں اس میں ہنی شامل کروں گی ون فور ٹی سپون سالٹ ایک کپ اس میں پانی شامل کروں گی اور اس کو بلینڈ کر لوں گی سٹین کروں گی اب میں اس کو آئس ڈالوں گی اور اس کے بعد میں اس کو کروں گی سرف تو تیار ہے ہمارا انار کا جوز تو اب میں بناؤں گی اورنجج جوز تو میں اورنجج کیٹ کاروں گی جلسے کو ا zienوڑا بلینڈر جار میں دال کے ون ٹیبل سپون میں ہنی شامل کروں گی لیمان جوس شامل کروں گی صوب شامل کروں گی اور ایک کپ پانی شامل کروں گی اور اب میں اس کو کروں گی بلینڈ سٹین کر لوں گی میں اس کو آئس کیوب دالوں گی اور کروں گی میں اس کو سرف تو تیار ہے ہمارا اورنجج جوز اور لاسٹ میں اب اس میں چاٹ مسالہ بھی شامل کر سکتے ہیں اب میں بناؤں گی پائن ایپل جوس پائن ایپل ڈالنے کے بعد میں اس میں ون ٹیبل سپون ہنی شامل کروں گی آپ کینی بھی شامل کر سکتے ہیں تو اس لیے میں پیپا شامل کروں گی وہ اس لیے کہ گلے میں خراش نہ پیدا ہو تو اب اس لیے میں ایک کپ پانی شامل کروں گی سٹین کروں گی اب میں اس کو آئس کیوب ڈالوں گی اس میں اور کروں گی اب سرو تو تیارہ ہمارا پائن ایپل جوس تو آپ اسے بنائیں اور انجوائے کریں تو لیورز آپ کو میری یہ ریسٹی کیسے لگی تو میری چینل کو آپ سبسکرائب کریں اگر نئے ہیں تو فیملی اور فرنز میں شیئر کریں اس کے ساتھ ہی ٹیک کیئر اللہ حافظ